اسلام علیکم گررلز بھلکم بکھ مائے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگацию ہماما ہے بلک اللہ میں بھی بلکہ ٹھیک ٹھیک ہوں ہمیں مائے یہاں سب لوگوں کے ساتھ چھوٹا سا VLOG شیئر کر رہی ہوں چاول بنا رہی ہمارے ہم ان کا ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں چاول بنانا رہی ہمارے ہمارے ریکی فرمانا باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرنی تھی تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹا سا ولوگ شیئر کر لیتی ہو تو یہاں پر میں چاول بنانے لگی تھی ماشاءاللہ سے تقریباً سات کلو چاول تھے محلے میں بچوں میں باٹنے تھے تو میں اس کے لئے چاول بنا رہی تھی تو چاول بنائیں گے ساتھ ساتھ ہم لوگ تھوڑی سی باتیں بھی کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے تقریباً ڈیڑھ کلو آئل ہے سات کلو چاول ہیں اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلو ہی پیاز ہیں جس میں ابھی سے اچھے سے فرائے کروں گی تو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میرا نام ہے نور میرا چینل ہے نور بیوٹی ٹپس اینڈ ولوگ میں نے چینل کا نیم چینج کیا ہے پہلے نور بیوٹی ٹپس تھا اب میں نے ولوگ بھی ساتھ تھی اس کے ایڈ کر دیا ہے میں کافی ٹائم سے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہی تھی کیونکہ بس کچھ گھرے لو پرابلمز تھی جس کی ویسے میں نے ویڈیوز بنانا چھوڑ دی تھی بلکل ہی میں کہیں پہ بھی ایکٹیو بھی نہیں تھی یوٹیوب پر بھی انسٹرگرام فیس بک پیج کہیں پہ بھی میں ایکٹیو نہیں تھی میں کسی کوئی رپلائے نہیں کر رہی تھی کوئی ویڈیوز نہیں دیکھ رہی تھی میں نے بالکل یوٹیوب سے کٹ آف ہو گئی تھی بس کچھ گھرے لو پرابلمز ایسی ہو جاتی ہیں گھر میں کہ آپ ٹائم نہیں دے پاتے اور کچھ بھی دی موٹیویٹ بھی ہو جاتا ہے کچھ پرابلمز ایسی آ جاتی ہیں تو میری سٹویشن کچھ اس ٹائپ کی ہو گئی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گی ٹھیک ہے جس طرح زندگی ہے بس گزر رہی ہے گزرنے دو کچھ نہیں کرنا میں نے تو میری کچھ سٹویشن اس ٹائپ کی ہو گئی تھی بٹ الحمدللہ اب میں بیک تھوڑا سا ہو گئی ہوں تھوڑا سا ذہن فریش ہو چکا ہے تو الحمدللہ اب میں ٹھیک ہوں ماشاءاللہ سے مطلب کہ اب میں موٹیویٹ ہو چکی ہوں اور اب میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں لائف میں اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیو شیئر کرتی رہوں گی یہاں پر میں نے لسن ادرک اور ہری مرچوں کو پیس کے رکھ لیا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ٹیمارٹر بھی میں نے تقریباً ڈیڑھ کلو تھے جن کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے یہاں پر میں نے اسے کٹ کر لیا اور میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور ایمبلی بھی میں نے بھگو کر رکھ دیا اس کے اندر چنے ڈالیں گے چنے بھی میں نے رات کو ہی فرائی کر لیا تھے کیونکہ ہمارے گیس کا تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے گیس آتی ہے بارہ بجے اور تین بجے گیس چلی جاتی ہے تو معاشرہ سے اس ٹرم تک مجھے چاول بنانے تھے تو میں نے فٹا فرسے میں بنا لوں صبح کوئی میں نے رات کو بھگو دیا تو صبح صبح میں نے انہیں بوائل کر لیا صبح ہماری گیس چلی جاتی ہے نو بجے تو صبح میں سات بجے تک اٹھ جاتی ہوں تو پھر اس ٹرم میں نے سات بجے کے بعد ناشتہ بنانے کے بعد میں نے چنے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے تھے تو جب نو بجے گیس گئی ہے تو شکر ہے کہ میرے چنے گل گئے تھے تو جیسی بارہ بجے گیس آئی ہے تو میں نے اپنے چاول اوپر رکھ دیا بنانے کے لیے یہاں پر جو چاول ہے میں انہیں سات کلو تھے تو میں نے اسے یہ جو نیلی کلر کی بالٹی ہے اس کے اندر ڈال کے میں نے اسے ناپ لیا تھا کہ کتنی بالٹی بنتی ہیں تو یہ دو بالٹی ہیں میں نے ہی تھی چاول کی میں نے بھگو دوں گی اور تک اس میں پھر پانی ڈالنے میں ایزی رہ جاتا ہے جب ہم چاولوں میں پانی ڈالیں گے تو ساتھ ساتھ ان کو میں کام اپنا فرائی بھی کرتی جا رہی ہوں ساتھ میرے ہزبن ہے میرے ہزبن کی چھٹی تھی تو وہ میرے ساتھ کام کروا رہے تھے ماشرس میرے ہزبن بہت اچھے چاول بناتے ہیں بہت ابردست کھانا بنا لیتے ہیں لیکن وہیسے نہیں بناتے وہ لیکن کھانا انہیں بنانا آتا ہے اگر کہیں جانا ہوں ہم لوگوں نے اگر وہ کہیں گھر پہ ہوں تو پھر میرے ہزبن بنا لیتے ہیں تو یہاں پر اس کے اندر بھی ساری بمبائی بریانی بھی ایڈ کروں گی نیشنل کی تو یہاں پر مسالہ بن رہا ہے اچھا مسالہ آپ لوگ سوچوں گے اس نے سات کلو چاول بنانے پتیلی تو اس نے چھوٹی سی لیوئی ہے ایسا یہ ہے کہ میں مسالہ چھوٹی پتیلی میں بنا رہی ہوں اور مسالہ بنانے کے بعد اچھا سا بھون جائے گا تو پھر میں اسے بڑے پتیلے میں کنورٹ کر دوں گی تو یہاں پر میں نے بڑے والے پتیلے میں کنورٹ کر دیا اسے اور معاشرہ سے کافی ساری اس کے اندر ہری مرچے تقریبا ٹوانٹی ہوں گی اس میں جو میں نے اس کے اندر ہری مرچے ایڈ کی ہے تو یہاں پر میرے ہزبن اس طرح بنا رہے ہیں میں اس طرح ویڈیو پر آ رہی ہوں اور میں نے سمان دے رہی تھی سارا تو اچھے سے بھنائی کریں گے اس کے اندر چرنے ڈال کے اچھے سے تو بھنائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبکرائب کر دیں ساتھ ہی چھوٹا سا بیل آئیکن ہے اسے بھی ضرور پیس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو یہاں پر چاول پانی ڈال دیا تھا ہم نے اور اچھے سے بوائل آ گیا تھا تو ہم اس کے اندر اپنے چاول ایڈ کر رہے ہیں اور یہ سارا کام میرے ہزبن کر رہے ہیں آدھا کام میں نے کیا یعنی آدھے چاول میں نے بنایا ہے اور آدھے چاول میرے ہزبن نے بنایا ہے تو آگے کام میرے ہزبن کر رہے ہیں تو اس کے اندر چاول ڈال دیا ہے نمک انہوں نے چیک کر لیا تھا کہ کتنا نمک ہے پھر ساتھ ساتھ سارا پروسیجر میرے ہزبن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں سے کہوں گے جنہوں نے جو فرس ٹائم میرے چانل کو دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں تو انہیں کہوں گی ویلکم جی اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں میں نے بہت بڑے سے میرے چاول ریڈی ہو گئے ہیں اور یہاں دیکھیں بہت مزیدار چاول بنی تھی اور ماشاءاللہ سے پورے محلے میں یعنی جتنے بھی ہمارے نزدیک جتنے گھر ہیں سب میں ماشاءاللہ سے چاول آگئے تھے پورے آگئے تھے یعنی تو چینے والے چاول تو مجھے تو بہت پسند ہیں کس کس کو پسند ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ماشاءاللہ سے اچھے چاول بنے تھے اور سب نے گھر والوں کو تو بہت اچھے لگے تو ماشاءاللہ سے چاول ہمارے بن گئے ہیں اور اب میں پلیٹس میں ڈال کے سب محلے میں بارن دوں گی اور پھر خود بھی کھاؤں گی تو دیکھوں گی کیسے بنے ہیں بہت اچھے بن گئے تھے تو مجھے دیجئے اجازت اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا اور آپ لوگ بھی آ جائیں جس جس نے چاول کھانے تو آج ہی چاول کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں اللہ حافظ بائی بائی